ہلو گائز رام رام جی ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب ہوپ سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے ہیلڈی ہوں گے بڑے ہوں گے مجھے میں ہوں گے مستی کر رہے ہوں گے اور انجوئے کر رہے ہوں گے اور آئی پیل انجوئے کر رہے ہوں گے تو گائز کل کی میری دونوں پردکشن بہت بڑیا ہوئی بہت اچھی ہوئی کل پہلے میچ میں بھئی رسی بی کا تھا میچ گترا ٹائٹن سے بھائی بہت ایک خطرناک طریقہ سے آئی رسی بی نے جیتا ہے ایر سولوے اور انہی دو سے اکرین بنا دیئے اور ویل جیکس کا کیا شتک تھا بھائی جو انگلینڈ کے پلیئر ہیں بھائی بہتری راشد خان کا کیا بنایا بھائی سولوے اور انہوں نے پوچھو متیار چارچ کے ایک چوک کا بہترین پروپومنس اس سے پہلے اور انہی بھی چارچ کے وہاں لیتے اور بھائی ہمارے گرات کھول دی ایور گرین پلیئر آر سی بی کے اور بھائی انڈین ٹیم کی شان بھارت کی ایک یعنی کی جیسے کہتے شان ہوتا ہے کیا کہیں میں یعنی کی جیسے سچین کو گورڈ آف کریٹ کہہ سکتے ہیں بھائی اس ایرہ کا بھی گرات کھولی کو گورڈ گیا سکتے ہیں گرٹ کا بھائی کیا بہنکر بیٹنگ تھی کیا بہنکر پرفومنس اب کیا بہنکر یعنی کی جیسے کہہ سکتے ہیں الگی لیول کی بیٹنگ تھی بھائی گرات کھولی کا وہی سپورٹ بھائی ہر بار کی طرح ٹیم کو لیے سچویشن بنانا ریگلر پرفوم کرنا یعنی کی اور پلیئر کو اپنے ساتھ کھلانا ان سے پرفوم کرانا وہی چیز گرات کھولی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور وہی چیز انہوں نے کل کے میچ میں کری بھائی اینکر کرا ٹیم کو ستر رن مارے نوٹ آؤٹ اور گرات کھولی سے بہت پیچھے تھے اور بھائی پندرے اور سول چھککے مار کے بھائی کیا توڑا ہے بھائی گٹر آٹ ٹائٹنس کو یعنی چھککے لگا لو سٹال ایٹین ٹرنٹی فور یعنی اور اس کے علاوہ ایک چھککہ بھی مار دیا ہے یعنی کی بھائی چھککوں سے ایڈہ تالیس سرنڈ منا دیا اس پلیئر نے دو اور میں اور اس کے علاوہ چھککے باقی تھے ایک دو چھککا چھککا ایک چھککا وہککا اور سنگل وغیرہ وہاں لگتے ہیں یعنی دو اور میں پچاس سرنڈ مار دیا سن دے نا بھائی بہنکر پرفارمنس بہنکر جیسے کہتے ہیں پھر بھائی میں ایک طرف اتنا محس ہو چاہی نہیں تھا یہ تھا کیا آر تھی بھی جیتے گی میں نے یہی پریڈکشن کر رہی تھی دوسرا بھائی چننہی کا محس تھا بھائی سنرائزر ہیدر آواز سے بھائی میں نے پہلی بھی وہ کر دیا تھا کہ چننہی جیتے گی پر یہ نہیں تھا میرے کو امید سنرائزر اتنی بری بیٹنگ کر رہی گی کل یعنی کہ اچھا کاسا ٹارگیٹ بنایا تھا سنرائزر نے پتہ نہیں کیسے انہوں نے بھائی وہ سن میں نہیں آیا کیسے انہوں نے اتنا چلو چیز نہیں کرتے کم سے کم پاس میں تو جاتے سنرائزر کی تو بہت تکڑی بیٹنگ اب تک سنرائزر کی بیٹنگ کے بھائی آئی پیل میں کس سے پچھل رہے ہیں اس سال بھائی ٹو سکور آئی پیل کی اسٹری کے انہوں نے بنا دیا بڑی بڑی رن بنا رہے ہیں بڑے بڑے سکور بنا رہے ہیں بھائی جبہ لگی کھیل رہے ہیں چلو پر میری پیڈکشن صحیح ہوئی بھائی چننہی نے جیتا چننہی نے اچھی پرکارمنس کری اور بڑیا کھیلی اور بڑیا جسے کہتے ہیں بڑی خوش ہوئی کہ پیڈکشن دونوں اچھی نکلی ہم میری پیڈکشن کافی اتک ٹھیک ہو رہی ہے کافی اتک نہیں جو پرانی پیڈکشن تھی اب میں تھوڑا سو سمجھے کر رہا ہوں تو دیکھ کے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں صدر رہی ہیں تو اب میری پیڈکشن صحیح ہو رہی ہے بھائی آج کے میچ پہ آتے ہیں آج کی میچ کی بات کرتے ہیں بھائی اب ان دونوں میچوں کو بھول کے 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 آر کا میچ ہے بھائی آج ڈلی ڈلی کیپٹل سے بھائی اب پہترین بھائی دونوں ٹیموں کا میچ ہے ڈلی بھائی لاس دو میچ اچھی سا خاصے جیت کے آ رہی ہے اور بھائی کے کے آر لاس میس میں ہار کے آئی ہے بھائی تو دونوں ٹیمیں یعنی کے 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 آر کے لیے تھوڑا سا خراب تھا لاس میچ ہارنا اور وہ بھی بھائی اتنا اچھا سکور بنا کے ٹار کے چیز ہو گیا پنجاب سے وہ بھی پنجاب کی ٹیم جو کی اب تک آئی پیل میں اتنا ٹھیک ہے یعنی ٹھیک تھا کہہ سکتے ہیں کام چلا وہ پرفارمنس کری تھی اس کے بعد پچھ دو میچ اس سے پہلے دو تین میچ ہار رہی تھی اور کی کیا جیسی اتنی مجبور ٹیم اور اتنی اچھی بولنگ لائن اپ کے سامنے انہوں نے بھائی میچ جیت لیا اپنا تو وہ بھی تنا بڑا ٹارگیٹ یعنی آئی پیل کی اسٹری کا سب سے بڑا ٹارگیٹ چیز کرا بہترین پاری کھیلی بھائی ششانگ سنگھ نے اور بیٹرین ای اوپنر کیا نام ہے ان کا میچ میں واپس یعنی کی اس میں ٹیم میں واپسی کری تھی جون ہی بیسٹوں نے دونوں نے بھائی میچ جیت آجیا ششانگ سنگھ وہی بھائی کیا ثابت ہو رہے میں یہی کہا تھا بھائی اس بندے کو اوپر کھلاو وہ ایک الگ لیول کا کریٹر لگ رہا ہے اس اس میں اس کو اوپر کھلاو کے تو اچھی پرفارنس دے گا تو پچھلے میچ میں بھائی سام کرنے اوپننگ چھوڑی لیونسٹن کو باہر بٹایا اور ٹیم میں چینجز کرے اور تھوڑی سی اپنی بیٹنگ لائن اپنے چینجز کرے جس کا آپ کو دکھ گیا ہے آشتو شرما اور بھائی ششانگ سنگھ ایک پنجاب کو ہیرے ملے ہیں بھائی اور میں چاہوں گا اگلے سال بھی انہیں دونوں کو پنجاب اپنے پاس رکھ کے کھوئے نا بھائی بہت ضروری ہے ان کے لیے دونوں نے اچھی پرفومنس کری ہے بھائی ششانگ نے تو دو میچ جتوائیں بھی ہیں پنجاب کو ایک پلیئر اگر دو میچ جتواتا ہے تو پورے آئی پیل میں بہت بڑا کنٹرویشن اس کا ٹیم پلیوز کے علاوہ بھی اس نے میچز میں اچھی پرفومنس کری ہے بھائی تو گجب پلیئر بھائی تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ کیار کو آج سمجھ کے کھیلنا ہوگا پچھلے میچ میں اتنا بڑا ٹارگیٹ بنانے کے بعد بھی انہوں نے جیتا ہوا میچ ہار دیا پر بات کرتے ہیں کہ کیار کی ٹیم کے بارے بھائی ایک نمبر کی ٹیم ہے بھائی میں سمجھتا ہوں سب سے جسے کہتا ہے نا ڈسیکٹیو بیٹنگ یعنی کی جو توڑ سکتی ہے کسی ٹیم کو سب سے گندے طریقے سے توڑ سکتی ہے وہ ٹیم ہے کی کیار کی دیکھو اور ٹیم انہیں کتنے رن منا لی ہے اور پلیئر کیسے چلتے ہیں وہ بات الگ ہے پر جو سب سے خطرناک بیٹسمن ہے یعنی کی جو توڑ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہیں کی کیار میں بھائی اب میں اس کا ایگزامپل دے دیتا ہوں پیٹر سولٹ سنین لائران اینڈری ریسل رنگو سنگ بھائی یہ چار پلیئر تو ایسے ہیں بھائی بڑا خطرناک ان کو دیکھ چکے ہیں دو تین آئی پیلوں میں یہ کتنے بورے کھیلتے ہیں سنین لائران کو تو آپ اسی آئی پیل میں دیکھ رہے ہیں بھائی وہ بولر کے طور پر ہے ٹیم میں اور وہ آؤٹ ٹُپ ٹی پیپبی ھport मینے چل رہے ہیں AG تو ٹری میں تھے اب تک تو بھائی کتنا ت Έ Plaعی اسے پتہ جلتا ہے اس بندے کی بیٹنگ کا کہ وہ ایسا بولر بڑا تھا اپنر af mantener's opening اس سے ٹائم پاس پر لے گراہ ہی جاتی ہے اس نے ٹائم پاس آتیکہ آفی کنگ کی نیا میں Magic اڈری ایک لیے ت 가까 کے لیے اور ہم ٹوٹل کے کی بائٹنگ کو ڈیاز کرویں بھائی ایک نب مرک کی بیٹنگ لائن اپ ہے کے کے آر کی اب اس کو دیکھ لو آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی ان کی اپنی جوڑی دونوں بڑی خطرناک ہے سالٹ اور بھائی سنیل نائر آئے ہیں بھائی کیا اپنی جوڑی ہے پہلے میٹ میں بھی دونوں نے بہترین اپنیگ کری تھی بھائی اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی رگونشی ایک میٹ میں بھائی اس بندے نہیں بڑی اچھی پاری کھیلتی بڑا خطرناک کھیلتا ہے بڑا خطرناک پلئر ہے اس کا نمبر نہیں آیا کیونکہ اپنیگ اتنی خطرناک ہو گئی تو اس کے بعد اور جو ہٹ رکھتے ہونے پر بھیجا گیا پھر بھائی صاحب آجات نے شرے شیئر پہ اتنے سال سے بھائی کیکی آرگی لے کھیل رہا ہے بھائی اچھا بیٹس من ہے بہت بیٹنگ بیٹس من ہے اچھا پرفورمر ہے اور اس کو آپ اپنی شفٹ کر سکتے ہو کوئی سے بھی اپ ڈاؤن پر اس سے اپنیگ بھی کرائی گئی ہے کولکتہ کی طرف سے اسے سیکنڈ ڈرڈ ڈرڈ ڈاؤن سب جگہ کھلایا ہے اور اس کو یعنی کی میچ کی سچیشن کے ساب ساب کیسے بھی کھلا سکتے ہو بہترین پلئر ہے شریش یہ اور ان کے کیپٹن بھائی گجب پلئر ہے بڑیا کھیلتے ہیں یعنی کی شروع میں دو چار پانچ بول کھیلنے کے بعد بھائی کیسے ہی کھلوا لو میچ کی کنڈیشن کے ساب سے ہیٹنگ کرنے ہوں گے تو گندی والی ہیٹنگ کریں گے اور میچ کو آرام سے بنا کے خراب بول کے ساتھ شوٹ وارڈ نہ ہوگا تو وہ بھی کریں گے ٹیم کی کنڈیشن کے اوپر کھیلتے ہیں بھائی بڑی ہے کلیر ہے پھر آتے ہیں بھائی اینڈری رسل بھائی گجب بولر گجب پلئر گجب بہترین جسے کہتے ہیں بھائی اس آئی پیل کا سب سے خطرناک ہٹر اس آئی پیل کا نہیں پچھلی کئی سال کے آئی پیل کا چاہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہٹنگ اور پلئر نے کر دی ہوگی پہ بھائی میں اس بندے کو نا جیسے کہتے ہیں نا ہریانوی کمنٹری چل رہی ہے آج کل کہ اس پہ وہ کرتے ہیں کالا جھٹا آگیا اس نے تو بھائی بھی گیند کو باہر بجا دیا سٹیٹیم سے وہ والی ہٹنگ ہے بھائی وہ اس بندے کی گندے والا ہٹر ہے آئی پیل سٹری میں جب تک کھیلیں گے بھائی اس سے گندی ہٹنگ کسی پی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی کتنے اس سے زیادہ چھکے مار لے رین بنالے پر جس طرح کی ہٹنگ وہ کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اگر اس کا دن ہے تو دس میں سے آٹھ بول میں بھی چھکے مار سکتا ہے ایک دو بول مس ہو سکتے ہیں گلتی سے کہ اس نے وہ تھوڑا سا اس کی مس ہٹ بھی نہ بہت لمبے چھکے جاتے ہیں تو بھائی خطرناک پلئر پھر بھائی ہمارے رنگ کو سنگ آگے بھائی وہ بھی گندہ ہٹر ہے ٹھیک ہے اس آئی پیل میں تھوڑا سا پرفومنس اس کی ڈاؤن ہے پر بھائی پیچھلے دو آئی پیل دیکھ لو اس پلئر کے اوپر انہوں نے بھائی ایک پلئر کو باہر بٹھایا ہوا ہے نتیش رانہ جیسے پلئر کو جو اس نے کیپٹن سی بھی کریے ککر کی تو سوچ لو یعنی کترناک پلئر ہوگا ان کو سنگھ بھی ٹیم مینجمنٹ نے وہ دیکھا ہے اور انڈیا کے لئے بھی کھیلیا ہے انڈیا کے لئے بھی اچھا پرفوم کر رہا ہے ڈین کے لئے اچھا ککر کے لئے پرفوم کر رہا ہے بھائی بہت سستہ پلئر ہے ککر کے لئے اس بار ککر کو وہ نہیں ملے گا میں یہ گارینتیڈ گئا سکتا ہوں ککر کو ملے گا تو ککر کے لئے اس کو بولی بھائی وہ میرے کےpannt سے ککر میں پچھلے سات آٹھ سال سے چھ سات سال سے تو ہئی میرے کے хотел تھے آٹھ سال سے بھی ہو سکتا ہے سات آٹھ سال سے ہے سات چھے سات سال سے تو ہے ہی ہے بہت سستے میں اس کو مل رہا تھا اس کو کھیلنے کا موقع نہیں مزدہ بیچ بیچ میں ایک آدم میچ کھلایا اس میں پرفوم نہیں کر پایا پر اس نے جو یہ پچھلے تین سال سے جو ککی آر کے لئے کیا ہے بھائی اس کیا نا ککی آر کی بھی تفسیہ صحیح رہ گئی اس نے کم پیسوں میں اس کو اپنی طرف رکھا اس کو یعنی کی اپنی ٹیم میں رکھا کھیلنے کا موقع نہیں جب کھیلنے کا موقع ملا تو اس نے بھائی اپنی ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا فیلٹر تو ہے ہی ایک خطرناک یعنی فیلڈنگ کے طور پر سے ایک دو میچ کھلائیں ایک خطرناک بیٹس میں ہے بھائی وہ بھائی خطرناک جیسے کہتے ہیں بڑھیا پھر بھائی ان کی بولنگ پہ آجا وہ بولنگ بھی بہت اچھی ہے ان کے پاس بھائی آئی پیل کا سب سے مہنگا پلیئر میچل سٹارک ہے ان کے پاس ٹھیک ہے پر فارم نہیں کر رہا پر بڑھیا بولر ہے بہترین بولر ہے بہت اچھا بولر بھائی اتنا لمبا کریئر انٹرنیشنل اور وہ سب دوسرا بھائی ان کے پاس تنگل نایر آئے ہیں اور ان چکروتی ہے اور بھی بہت سپینر ایک سپینر ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتے تھے اس پار کم میچوں میں کھلایا اس کا نام بول رہا ہوں بھائی یہ وہ تیسرا بولر بھی ان کا میسٹری سپینر یہ آئی پیل میں تین تین سپینر سے کھیلے ہیں بھائی بھائی ان ٹرین سپینر ہے تو بھائی ان کے ساتھ کتنا بڑے نسیب ہیں انکی سونیل نایر بڑھی ہے اوپننگ کر رہا تو بڑھی ہے بول نہیں کر رہا ہے انٹری ریسل بڑھی ہے رہا تو بڑھی ہے بولنگ ڈرسل بہت اچھا بولنگ کر رہا ہے اس بار انٹری ریسل کور ریگلار بولنگ کرا رہا ہے وہاں پہلے کچھ آئی پیمومن میں اس کی کچھ دکتی گھٹنا میں کمار میں تو اس کو کم آور کبھی کبھا کم آور کراتے تھے اوپر نہیں ہو کرتا تیز بھی ڈال دیتا ہے بڑا دماغ لاکھا انڈری رسل بولنگ کرتا ہے بکٹ بھی مل رہی ہے تو بھائی اس کو تو ایک وہ ہے یعنی کہ میرے کو لگتا ہے آگے بھی آئی پیل میں سنیل نائر آئین کو اور بھائی انڈری رسل کو کے کے آر نہیں چھوڑے گی یہ جو باقی کچھ پلیئر ہے نہیں خریدنے کی کوشش جرور کرے گی پر باقی ٹیم بھی ان کے پر اچھی گولی لگیں گے اور میرے کو لگتا ہے رنکو سنگھ بھائی بہت کم پیسوں میں کیکی آر کو ملا ہوا ہے اس سے جو نہیں ڈیزر کرتے نا او ٹیموں میں کچھ پلیئر یا بھائی کیکی آر میں بھی وہ بہت زیادہ بہنگے بکے ہوئے ہیں جو ڈیزر نہیں کرتے جیسے مثل سٹارٹ کے اوپر ہے نا کیکی آر نے چوبیس کروڑ لاؤ کے ایک نمبر کا گھٹیا موatarیا گام کرا ہے بھئی چلو چھوڑو ہمیں کیا لینا پھر آتے ہیں بھائی آج کی دوسری ٹیم چ이�نے سوپر کی بھائی آئیپ گل کیślی ٹیم ہسٹری کی آئیپ ایپل کی بیس ٹیم بھائی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھائچ میں وحیچ میں جیتکی آئی ہے بہت اس سے ہو سوری چندے کے بات کہہ رہوں سوری ڈلی کی لاس دو میچ جیتکی آئی ہے بہت بڑی اقیالی ہے بھائی اب آتے ہیں بھائی ان کی ٹین کے طرف ان کی بیٹنگ کی طرف ان کے اپنر اسچالیا کے پتہ نہیں بھائی وہ کوئی چاہیں ہے میں س cam بھائی گندہ کوڑتا ہے سبسٹائیس اور اسیے بنا رہا ہے وہ بھائی کچھ بھی کر رہا ہے اس کی تک چل رہی ہے ایک طرف بہترین ہٹنگ کے ساتھ بھائی کچھ بھی کر رہا ہے وہ بندہ بھائی میرے کو سنجھ میں نہیں آ رہا اس نے ایک سٹارٹنگ میں کیوں نہیں کھلایا اسے کچھ میچوں میں تین چار میچ کے بعد کھلانا ہے سٹارٹ کر رہا تھا پچھلے میرے کال تھے پانچ چھ میچ سے کھیل رہا ہے بہت ہی گندہ توڑا ہے جس کو بھی توڑا ہے بہت برا پیٹتا ہے بھائی اور بھائی ہمارے کیپر ویٹس منری شپند بھائی وہ کتنے خطرناک فوم میں وہ بھی دیکھی چکے اور لاسٹ میچ میں بھائی انہوں نے بھائی موہش شرمہ گجرات کے سامنے کیا بنایا تھا لاسٹ سور میں گتیس نے پی دیا تھا بھائی ان کی اچھی کاسی بولنگ لائنپ بھی ہے کل دی بیادہ سپننگ کے طور پر بھائی اکشار پٹیل اور بھائی اب میں کیا بتا ہوں جللی کی ٹیم کو بھی ہے نا بڑا انکریکٹبل ہے جیسے اب رسی بھی کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا وہ جیتنا سٹارٹ ہوگی اچھے سے بڑا کھیل رہی ہے اب سب کو پتا ہے رسی بھی اب ٹوپ سیون میں نہیں جائے گی ٹوپ فور میں نہیں جائے گی اب یہ جو باقی گنی تھی دکھا رہے ہیں نا ٹیم میں اگر وہ ہے نا اپنے سارے میچ بھی جیتے لیتی ہیں نا تو چودہ پوائنٹ ہی ہوئیں گے تو وہ نہیں پہنچے گی آٹھ میچ تو ہر ٹیم کو جیتنے پڑیں گے جب ٹوپ فور میں پہنچے گی پر بڑے آسانی سے بہت ٹیمیں جیت کے جائیں گی ٹھیک ہے پر یہ ہے اب آر سی بھی ہے نا اپنے آپ جیتے نہ جیتے یعنی ٹوپ فور میں تو پہنچنی نہیں ہے وہ دوسری ٹیموں کو خراب کر سکتے کون جا سکتا ہے کوئن نہیں انہیں ہرا کے ایک دو میچ تو دوسری ٹیموں کا گھنی تھی بگاڑ رہی ہے اب آر سی بیار بگاڑے گی میں نے جیسے کہاتا نا دو میچ پہلے جس میں وہ ایک رن سے آرہی جی اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھائی اب آپ کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں بچا اب آپ گندے طریقے سے کھیلو بھائی سامنے والے ٹیم کی لے لو تو بھائی اب آر سی بھی وہی کر رہی ہے اب لے رہی ہے وہ ہے نا گندے طریقے سے کھیل رہی ہے اب انہیں پتا انہیں کچھ کھونے کے پاس بچا ہے نہیں ان کے پاس تو کم سے کم اپنی عجت بچا کے جائیں اور اب وہ عجت بچا رہے ہاں کی لاس تین میچ آر سی بھی نے اپنی عجت بچائی ہے بھائی پہلے اس میں ایک رن سے آ رہے پھر دو میچوں میں تو پچھلا میں تو جو کل کا یعنی کی میچ ہے وہ تو بھائی گندے تاری کسی نیتا سول ہوئے اور ہمیں دو سو رن کا ٹارگیٹ چیز کر دیا دائی تو بھی گر سکتے تکل تو چیز اور اس سے پہلے میچ میں بڑی اچھی پرفومنس کری رہی 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 ہے تو آر سی بھی تو اس سمیں الگ لیول پر شیل رہی ہے اب وہ ہے نا ایک دو ٹیموں کا تھوڑا سب ڈاؤن کرے گی یعنی کی جو پوچھ سکتے انہیں نہیں پوچھنے سے گی دوسرے جو نہیں پوچھنے والے ہوں گے وہ پوچھ جائیں گے ٹپ وار ایسو ان کا حساب کتاب بگاڑے گی گنیچ بگاڑے گی جو جرا ٹائٹن کا کل کے میں اس کو بہت ضروری تو جیتنا انہوں نے ان کو ہراکیا نا ان کا گنیچ بگاڑ دیا پر ہم رہتے ہیں آج کی ٹیم کے مینچ بگاڑے چن نہیں اور بھائی دلی چن نہیں کا بار بار کیوں نکلتا ہے میرے دماغ کے سوری کے کیار کا اور دلی کیپٹلز کے میچ کے اوپر تو بھائی آج کی پرڈکشن کے حساب سے ہم نے وہی بتا دیتا ہوں ساری چیز ہم نے دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بولنگ کے اوپر بات کر لی آج کا میچ کون جیتے گا بھائی دونوں ٹیم فوم میں دونوں اچھی ٹیم ہے بہت ہی خطرنات ٹیم ہے اور لاسٹ میں دلی دو جیت ہوئی رہی ہے ان کے پاس بیٹنگ سولیڈ ہو گئی ہے بھائی جو ان کا نیا اوپنا رہا ہے اس کی وجہ سے پر بھائی میری پیڈکشن یہ کہتی ہے میں ہے نا کہ کیا رہا ہے نا لاسٹ دو میں ایس سے ہار رہی ہے تو بھائی گوتم گمبیر کی وجہ نا جلی پڑی ہو گئی ہے تو بھائی جو پلیئر ہوگی لے گا اچھے سے اور اس نے لی بھی ہوگی کہ ایسے ایسے میں اچھا رہے ہو بھائی اتنا بڑا ٹاریٹک پنجاب جو لگا ٹار ہاری تھی اس سے چیز کرا دیا ہے آئی پیل کی اسٹری کا اس بار ہے نا آئی پیل میں یہ دکھو رن بننے والا سلسلہ جو ہے نا ہر میچ میں دو سو رن تو ایک آم وہ ہو چکے ہیں ایر کل گچھرات کے گراؤن میں بتاؤ جو سب سے ڈیفیکلٹ گراؤن ہوتا ہے اس میں اتنی آسانی سے دو سو رن چیز ہو گئے جس میں ہم سوچ رہتے ہیں ورلڈ گپ میں سالے پچاس آر میں دھنگ سے انڈیا پہ دو سو رن نہیں بنے رہے چوکے نہیں لگے تھے پورے میچ میں انڈیا کی ٹیم میں تو یہ الگ لیول کئی وہ چکا ہے یعنی بیٹنگ پہ چب ہر جگہ دو سو رن تو آم ہو گئے ہیں دو سو رن آم بننے تو ہو گئے ہوں گے دو سو رن ڈیفینڈ گرنے آم ہو گئے ہیں کیوں کوئی بھی چیز کر دیتا دو سو رن کو دھائی سو رن بھی چیز ہو رہے ہیں مطلب دو سو ساٹھ سے اوپر گھا ٹارگیٹ چیز ہو گیا کیے کیا جیسے ٹیم کا جن کے پاس اچھی کاسی بولنگ ہے اچھے اچھے سپینر ہے اچھے اچھے فاس بولر ہے ان سے بھی چیز ہو گیا تو آج کے میچ میں بھی وہی کہوں گا بھائی پہلی بیٹنگ کرنا تو پاپس ہو رہا ہے چیز تو بڑے آرام سے ہو رہے ہیں اور آج کے میچ میں بھائی دونوں ٹیموں کے پاس خطرناک بیٹنگ اور خطرناک بولنگ ہے بھائی بولر کے لئے تو پتہ ہم نہیں میرے کو ایسا لگ رہا ہے آئی پیل ہے نا کفن ہے یعنی بالکل سمشان والی فیلنگ ہو رہی ہے جاؤ پٹو اور جا کے نا آکر لیٹ جاؤ اپنی اس میں گفہ میں بہت برا ہو رہا ہے انہی بولروں کے ساتھ تو پر چلو بھائی جو ہو رہا ہے جو کچھ اچھے بول رہا ہے وہ اپنی جان بھی بچا رہے ہیں اچھا کر بھی رہے ہیں کچھ فلیروں کے اچھی خاصی اکنومی سے رنگ کم بن کے اچھا خاصی لیگٹ بھی مل رہے ہیں تو بھائی میری پیٹکشن تو آج ککی آر کے ساتھ ہے بھائی میں ککی آر کو جتا رہا ہوں دکھو دلی ٹیم بڑھی ہے لازدو میں بہت بڑھیا کر رہی ہے پر جو دماغ کہتا ہے اس کی سننی چاہیے بھائی ان کی ٹیم ہے نا دکھو دلی ضرور اچھا کر رہی ہے ککی آر لاس میچ میں بہت بوری آ رہی ہے کہ وہ دو ساٹھ سے اوپر کرن چیز کرا گئی پر بھائی میں نا ککی آر کی بیٹنگ اور بولنگ لائن اپ دیکھ کے پھر بھی ککی آر کے ساتھ بھائی ایک الگ لیول کی ٹیم ہے بہت ڈیپ ڈاؤن تک بیٹنگ ہے ان کے پاس اور کسی بہت بڑھیا بولنگ لائن اپ بھی ان کے پاس تو اس لئے میں ککی آر کو سپورٹ کر رہا ہوں دلی دو لاس میچ جیت کی آئی ہے میرے کو بڑا سوچ سمجھ کے ککی آر لاس میچ ہار کی آئی ہے دو میچ یعنی کی تو میرے کو بڑا افسوس کی بات ہے کہ میں ہاری وی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور دو میں بار سے لگا تھا جیت وی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہا اور چلو جو دل کے آتا ہے اس کی سننے نہیں چھئیے بھائی تو میری پرڈکشن میں آج ککی آر جیت رہی ہے اور بڑھیا اچھے اس سے جیتے گی اور بڑھیا پرفارم کرے گی آپ لوگ میرے کو بتانا بھائی آپ کی طرف سے کون جیت رہا ہے کمنٹ کر کے اپنی اس میں میرے کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھائی کمنٹ کر کے بتاؤ کون جیت رہا ہے کون بڑھیا کھیلے گا اور کیا ان پلیئر آج پرفارم کرے گا بھائی میرے حساب سے تو آج ککی آر جیتے گی اور میں یہ سوچ رہا ہوں آج اینڈر رسل بڑھیا کھیلے گا اور بھائی شریعہ شہیر اچھا کھیلے گا باقی تو ساری ٹیم اچھی کرے گی پر یہ دو پلیئر امپیکٹ رہیں گے باقی آپ لوگ بتاؤ کون سی ٹیم سے کون سا پلیئر اچھا کرے گا اور کون جیت رہا ہے آپ بھی اپنی پریڈکشن کمنٹ کر کے بتا دینا بھائی بھائی بھلوگ دیکھ کے پھر تک تو پورا match ہوگا اس سکالی کمنٹ کر دینا چلو گئیز اب کرتے ہیں بھلوگ کو اینڈ تو پلیز ویڈیو کو جاز جازے لائک کرنا شیئر کرنا بیل آئی کتنے ماہ دینا چینل سبسکرائب دینا میرے انسیگرام پیج کو فولو گنڈو پرشان سی بات ہو کل ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اور نیکس پروڈکشن میں تب تک کے لیے بائے بائے گائز